مرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اپنے سبت کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائے آج ہم اردو کہانی زین کا خوف کے مشکی سوالات کر رہے ہیں آج اردو کا سب سے مشکل سوال حل کرنے کی کوشش کریں گے یک چشمی دو چشمی ہے اور ہے میں سے کون سا حرف استعمال کریں آج ہم دو چشمی ہے اور یک چشمی ہے کے بارے میں بات کریں گے دو چشمی ہے بھاری حروف کے ساتھ آتی ہے جو کہ مخلوط حروف ہیں دو چشمی ہے پر حرکت نہیں ہوتی اردو میں لفظ کے شروع میں یک چشمی ہے لگتی ہے کیونکہ اس میں حرکت ہوتی ہے ہم کچھ مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دو چشمی ہے کسی لفظ کے شروع میں نہیں آسکتی یک چشمی ہے سے ہمیں صحیح املاح ہے ہم میں بھی یک چشمی ہے آئے گی دو چشمی ہے نہیں آئے گی یہ ہے آپ کے سامنے پھار پے ہے پھ مخلوط آواز ہے پھار قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو پھار کر جدا کر دیا اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک جاندار چیز تو کیوں نہیں یہ ایمان لاتے تو پیارے بچوں میں یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس سے اپنے اردگرد جو اللہ کی بھیج ہوئی نشانیاں ہیں آیات ہیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے پہاڑ آپ دیکھیں یہاں پہ یک چشمی یہ ہے اور اس میں حرکت ہے پہاڑ قرآن مجید میں آتا ہے اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ تاکہ نہ وہ ڈولنے لگے ان کو لے کر اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ہماری زمین ہمیں لے کر جھولتی رہتی اور پہاڑ دونوں کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں ایک میں دو چشمی ہے پھاڑ میں اور پہاڑ میں یک چشمی ہے پھے بنتا ہے مخلوط آواز بنتی ہے دو چشمی ہے سے اور یک چشمی ہے سے حرکت آتی ہے تو یہ پہاڑ بنتا ہے آگے یہ ہے گھر اس میں گھر مخباری آواز آئی ہے گھر اس میں یک چشمی ہے کیمتی پتھر کو گھر کہتے ہیں گھر اور گھر آپ دیکھیں کہ یک چشمی اور دو چشمی ہے کہ استعمال سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں گہنا گہنا کہتے ہیں کسی بھی زیور کو اس میں یک چشمی ہے کا استعمال گھنا جنگل گھنا استعمال کریں گے تو دو چشمی ہے آئے گی کہ گہنا اور گھنا میں یک چشمی اور دو چشمی ہے کہ استعمال سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اگرچہ بُتھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ پیارے بچوں ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں ایک اللہ کو مانتے ہیں ایک اللہ کو ماننا صرف زبان سے نہیں عملا بھی ماننا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگنی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے اور اللہ ہی رزق دینے والا اسی کی طرف سے بیماری آتی ہے وہی شفاہ دینے والا جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے میرا رزق بند کر لیا اس نے تعویز کر دیا تو یہ ساری شرکیا باتیں ہیں اب آپ اس کو غور سے دیکھیں اور اس میں جو یک چشمی ہے اس کو بھی علیدہ کریں اور جہاں پہ دو چشمی ہے اس کے گرد بھی دائرہ لگائیں سٹاپ کر کے آپ اپنا کام کر کے پھر اس کو چیک کریں کہ یک چشمی ہے کہ گرد پرپل کلر میں جامنی کلر میں دائرے ہیں اور دو چشمی ہے کہ گرد لال رنگ میں دائرہ ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کہاں پہ یک چشمی ہے کا استعمال ہے اور کہاں پہ دو چشمی ہے سبق کی طرف آتے ہیں آپ کے سامنے یہ ہے بادشاہ بادشاہ کے ہجے ہیں بیالف باد دال شین علیف شاہ اور آگے بادشاہ ہے کی آواز نکلتی ہے تو یہاں پہ کونسی ہے استعمال ہوگی یک چشمی بھی کیونکہ یہاں پہ حرکت ہے یہ ہم نے لکھا بادشاہ یہ آنکھ آنکھ کے ہجے ہیں الف مدہ آ نون کاف اور کونسی آئے گی آپ دیکھیں کہ کھ کی آواز ہے جو مخلوط آواز ہے تو یہاں پہ دو چشمی آئے گی آنکھ آگے کھولی آپ دیکھیں کھولی میں ہے کاف کھ واؤ لامیلی تو یہاں پہ دو چشمی آئے گی کھولی یہ کیا ہے شاہی قلعہ تو شاہی میں شین الف شاہ ہے یہ ہی یہاں پہ بھی ہے پہ حرکت ہے تو ہم ادھر یک چشمی ہے لکھیں گے تو یہ آئے گا شاہی ہمارے پاس خوابگاہ ہے خوابگاہ سونے کی جگہ کو کہتے ہیں اس کے ہجے کریں تو آئیں گے خی واؤ و الف خواب بے خواب گاف الف ہے گاہ تو یہاں پہ بھی آخر میں حرکت ہے تو یہاں پہ بھی یک چشمی ہے آئے گی تو یہ آئے گا خوابگاہ شارے بچوں اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے ابھی ہم نے جو کہانی پڑی تھی اس میں قلعے اور محل رہے ہیں لیکن اس میں رہنے والے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ہم بھی تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے دنیا سے چلے ہمیں دو چشمی ہے صحیح نہیں ہے یک چشمی ہے سے ہمیں صحیح ہے کہ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے جو یوم میں آخر کا مالک ہے میری اور آپ کو ہمیں قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا اینا ہے اگر آپ دنیا اور آخر دونوں کی کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو ضرور ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اپنی زندگی کا مقصد جانے اپنے رب کو پہنچانے یہ قرآن جید ربے کہنات کا تعارف ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں